سپریم کورڈ میں جسٹس عظمت سید کی سربراہی میں تین رکنی بینٹ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے انمہ دانیال عزیز کے خلاف توہین عدالت کیس کی سمات کی جسٹس عظمت سید نے ریمارکس دیئے کہ ہم نے آپ کے لیے سکرین عویزہ کی ہیں ہمیں کون سی فلم دکھا رہے ہیں کس کس فلم کو آسکر ایوارڈ ملا جس پر وکیل دانیال عزیز نے کہا کہ میں نے کوئی فلم نہیں دکھانی جبکہ تحریر جواب داخل کروایا ہے انہوں نے کہا کہ دنیا اخبار نے ان کے موقع سے متعلق جو بیان شیعہ کیا وہ درست نہیں جبکہ ہم نے پی آئی ڈی کو بھی اصل تقریر کے قریب کے لیے درخواست کی ہے اس موقع پر جسٹس عظمت سید نے ریمارکس دیئے کہ آپ خود دنیا نیوز سے مواد منگوا لیں ہم سے وہ کھیل نہ کھیلیں جو ہم نے خود اجاد کیا انہوں نے مزید ریمارکس دیئے کہ وکیل صاحب آپ کے پاس کیڈٹ کارڈ ہے اور یاد رکھیں کیڈٹ کارڈ کی ایک حد ہوتی ہے عدالت نے ڈپٹی اٹ آئن جنرل کو ڈان نیوز اور نیو نیوز کی نشر کی گی دانیال عزیز کی تقریر کا ٹرانسکرپٹ اور ویڈیو فرام کرنے کا حکم دے دیا جس کے بعد دانیال عزیز کے خلاف از خود نوٹس کیس کی سمات چھ مارچ تک کے لیے ملتوی کر دی گئی بعد ازاں پیشی کے بعد دانیال عزیز نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتی ہوئے کہا کہ آج کل جو فلم چل رہی ہے یہ آپ پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ توہین عدالت کیس میں شو قاس کا جواب جمع کروا دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ سیاسی لوگ تالیاں بھی بجاتے ہیں اور ہاتھ دیئے لاتے ہیں جبکہ سیاسی لوگ شہباج بھی دیتے ہیں دانیال عزیز نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ سیاسی چیزوں کو سیاسی اور قانونی چیزوں کو قانونی میدان میں رہنے دیا جائے انیس فردوی دو آزار اٹھارہ کو سپریم کورٹ نے توہین عدالت کیس میں وفاقی وزیر بینشکاری اور پاکستان مسلم لیگ نون کے انما دانیال عزیز کو توہین عدالت کا شو کار نوٹس جاری کرتے ہوئے جمعہ تئیس فردوی تک جواب جمع کرانے کا حکم دیا تھا موسیقی